اسلام علیکم میرے برمان کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں تو آج آپ کے ساتھ جھٹ پٹ کوفتوں کی ریسی بھی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو یہاں پر سب سے میں نے پیاس لے لی ہے تین بڑی سائز کے میں نے پیاس لے لی ہے اچھے یہ آپ روڈی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دونوں کے ساتھ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو یہاں پر میں نے تین عدد بڑی سائز کی پیاس لے لی ہے اور اس کو کٹ لیا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ باری کٹیں آپ اسے موٹا موٹا چاپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ہلکا فرائے کر لیں گے اسے بلکل براؤن نہیں کریں گے تھوڑا ہلکا فرائے کر لیں گے کیونکہ ہم اسے نکال لیں گے آئل آپ نے ڈالا ہے اتنا جیسے کہ میں نے دو چمچ آئل اس میں ڈالا ہے جو بڑی کھانے کی چمچ ہوتے ہیں جن سے ہم کھانا بناتے ہیں اتنا آپ نے آئل اس میں ایٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے وہ پیاس دل کے فرائے کر لیں گے پیاس کو ہم بہت زیادہ فرائے نہیں کریں گے نارمل فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے لکھائیں گے تو یہاں پر جو ہے میری پاس چھنی جیسے چمچہ تھا تو اس کے اندر میں نے نکال لی تھی ساری پیاس اور جتنا بھی ریمیننگ آئل تھا وہ سب پوٹ کے اندر واپس جو ہے وہ چلا جائے گا اور جو پیاس ہے ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے اچھا پیاس کو ہم اس طرح بلینڈ کریں گے کہ ڈائریک خالی پیاس نہیں بلینڈ کریں گے ہم تھوڑا سا اس میں دہی اٹ کر لیں گے تقریباً ایک پاؤ کے قریب دہی ہمیں لگے گا کوفتے بنانے کے لئے کیونکہ میں اس میں ٹیماٹر اٹ نہیں کرتی ہوں ان کے ساتھ اگر آپ ٹیماٹر اٹ کر رہے ہیں تو آپ آدھا پاؤ ہی لے لیں اور تقریباً تین آدھا ٹیماٹر لے لیں تو یہاں پر جو ہے میں نے پیاس جو ہے وہ نکال لی ہے اور اچھے سے جو ہے اس کو دبا کے سارا آئل بھی نکال لیا تھا تاکہ جو ہے وہ ہم پیاس کو بلینڈ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر اس کی جو ہے وہ گریبی بنائیں گے تو یہ بہت ہی مزی کے بندی ہے کچھ لوگ ڈائریکلی پیاس کو جو ہے وہ خالی بلینڈ کرتے ہیں پھر فرائے کرتے ہیں لیکن اب اس طرح سے کر کے دیکھئے گا دیکھئے گا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں تو یہاں بھی ساری پیاس جو ہے میں نکال لوں گی اور اس کے بعد اس کو دبا کے سارا ریمینڈ آئل جو ہے اور اب یہاں پہ میں نے کوفتے اور آلو یہ دونوں اس میں شامل کر لیا تھے کوفتے جو ہیں وہ چکن کے ہیں تو چکن کے کوفتے بنانا بہت آسان ہے اگر آپ کہیں گے تو اس کی ریسپی جو ہے میں پھل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ میں نے جسٹ کوفتے دال دیئے تھے اور ساتھ میں جو آلو ہے وہ دونوں شامل کر کے اس کو فرائے کر لیا تھا دونوں چیزوں کو ہم تھوڑا فرائے کر لیں گے اس سے جو ہے وہ فرائے ہونے کے بعد جو ہے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے چاہے وہ آلو ہوں یا کوفتے ہوں ان کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا تو اب یہاں پہ میں نے فرائے کر لیا تھا اور اس کو اب میں نکال لوں گی اب اسی پوٹ کے اندر میں نے گرم مسالہ ڈالیں جس میں میں نے دارچینی ڈالی ہے لانگ ڈالی ہے اور تھوڑا سی کالی مرچے ڈالی ہے تقریباً دو ادت دارچینی ڈالی ہے چار پانچ لانگ اور اور ثوڑا سی کالی مرچے جو ہے میں نے اس کے اندر ایڈ کیا کیا دس بارہ کالی مرچے آپ اس میں ایڈ کر دیں اور پھر وہ جو پیاز میں نے بلینڈ کری تھی دہی ڈال کر تھوڑا سا دہی ڈال کے میں نے پیاس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا تھا اب وہ جو ہے پیسٹ اس کے اندر میں شامل کر لوں گی اب ہم پیاس کو اچھے سے پکائیں گے اور ساتھ میں اس کے اندر ادرکلیسن بھی شامل کر لیں گے اس کے بعد اچھے سے پیاس کو ہم پکائیں گے جیسے کہ نارملی ہم پیاس کو براؤن ٹیپ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم اسے پکائیں گے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنی ہے بس ہلکہ سے کلر چینج کرنے تک ہم اسے اچھے طرح سے پکائیں گے کیونکہ ہم نے اس میں دہی شامل کیا ہے اب ہم اسے ڈائرکلی بھونیں گے تیز آنچ پر یعنی کہ بہت زیادہ تیز نہ ہو میڈیم ٹو ہائے پر ہم اس کو بھونیں گے ڈائرکلی ہائے نہیں کریں گے اب اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے تھوڑا سا زیرہ اور اب میں شامل کرنے لگی ہوں تھوڑا سی حلدی اور دھنیا جو ہے ہم اس میں بھر بھر کے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کی قریب ہم اس میں دالیں گے اور لال مرچے میں نے اس میں تقریباً تقریباً ون ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دی یعنی کہ دیل چمچ میں نے اس میں لال مرچے ایڈ کر دی کیونکہ میں کوئنٹیٹی اس کی زیادہ رکھ رہی ہوں گریوی زیادہ رکھوں گی اسے حساب سے میں نے یہاں پہ مسالے ایڈ کر رہے ہیں اگر آپ گریوی کم رکھ رہے ہیں اور کم کوئنٹی ٹی میں بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس کے ہاف مسالے کر لیں یعنی کہ ایک چمچ لائر مرشی کر لیں اور تقریباً ڈیر چمچ آپ اس میں دھنیا شامل کر لیں اب ہم اس کے اچھے سے بھنائی کریں گے اتنی بھنائی کریں گے کہ سارے مسالے اچھے سے پک جائیں اور دیل جو ہے وہ اوپر آنے لگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈوں میں سے دیل جو ہے وہ اوپر آنے لگا ہے تو یہاں پر ہم اس کے اچھے سے بھنائی کرتے جائیں گے سات سال اور آدھا جو دہی ہم نے بچایا تھا وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے یعنی ایک پاؤ دہی میں سے آدھا دہی ہم نے پیاس کو بلینڈ کرنے کے لیے شامل کیا تھا اور باقی جو ریمیننگ بج کیا تھا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اب ہم اس کو تیز فلیم پر اچھے سے بھون لیں گے تاکہ سارا مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے اور بلکل بھی کچھا پن نہ رہے تو یہاں پر مسالہ بھوننے کے بعد میں اس کے اندر آلو شامل کروں گی سب سے پہلے ہم اس کے اندر آلو شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر پوفتے اٹھ کریں گے آلو شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھے طرح سے بھونیں گے اور اچھے طرح سے بھوننے کے بعد وہ تھوڑی سی لو فلیم پیس کو لڈ لگا کر رکھ دیں گے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے مسالوں کا ٹیسٹ ہوا آلو میں اچھے سے رس بچ جائے اور اس کے بعد اس کے اندر تقریباً بعد سے چھے عدد ہری مرچے اٹھ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چار ہری مرچے جو بڑی ہے وہ اس کے اندر اٹھ کری ہیں اور اس کے بعد میں اس کے اچھے سے بھونائی کر رہی ہوں اچھا جب ہم آلو کو بھونیں گے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا جیفل اور جویتری کا پاودر بھی اٹھ کریں گے ان کیس اگر آپ کے پاس پاودر نہیں ہوتا ہے تو تھوڑا اسی اماؤنٹ کے آپ جیفل جویتری لے لیں بلکل دو چھٹکے کے قریب میں نے اس کے اندر اٹھ کیا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور ساتھ میں میں تھوڑا سا گرم مسالہ بھی یہاں پہ اٹھ کرنے لگی ہوں تقریباً یہاں پہ جو میں نے گرم مسالہ اٹھ کیا ہے وہ تقریباً تقریباً سمجھ لیں پنچ سے تھوڑا سا زیادہ بھون لیں گے اور پھر جتنے بھی ہمارے کوفتے ہیں چکن کے وہ سب ہم اس کے اندر اٹھ کر دیں گے کوفتے اٹھ کرنے کے بعد ہم اس سے زیادہ چلائیں گے نہیں جسٹ اس کے اندر ہم پانی اٹھ کریں گے شوربی کے لیے اور اتنا کہ کوفتے ہمارے گل جائیں کیونکہ زیادہ چلانے سے یہ ہوگا کہ ہمارے کوفتے جو ہیں وہ بکھڑ سکتے ہیں ٹوٹ سکتے ہیں ہم نے فرائے کر لیا تو کوفتوں کو اس سے یہ ہے کہ ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو پانی اٹھ کر دیا ہے اور پانی آپ اتنا رکھیں جتنا آپ نے رکھنا ہے شوربے کے حساب سے اگر آپ رائس کے ساتھ کھا رہے ہیں تھوڑا سا گیلہ کر لیں ملت تھوڑا سا شوربہ رکھ لیں اور اگر آپ روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں تو پھر اسے تھوڑا گاڑا گاڑا رکھیں اس سے ہوتا ہے کہ ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس کے بعد ہم لیڈ لگا لیں گے اور اوبال آنے تک انتظار کریں گے زیادہ چلانا نہیں ہے ورنہ کوفتیں بکھڑ جائیں گے تو یہاں پہ میں لیڈ لگا لی ہے اور اوبال آنے تک انتظار کروں گی فول فلیم پہ اور اس کے بعد جیسے ہی اوبال آ جائے گا تو ہم اس کی فلیم جو ہے وہ ہلکی کر لیں گے اور اس کو جو ہے بیچ میں ایک دفعہ چلائیں گے جسٹ اور اس کے بعد آپ اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے دیں گے تو جی یہاں پر ہمارے کوفتوں کا سالن جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اوپر سے گارنیشنگ کر رہی ہوں میں ہرے دھنیاں ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا گرم مسالہ اٹ کروں گی گرم مسالہ بھونتے ہیں میں نے اس لئے تھوڑا اٹ کیا تھا کیونکہ آخر میں بھی میں تھوڑا سا گرم مسالہ اٹ کروں گی اس سے یہ کہ ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے تو یہ تھی میری کوفتوں کی ریسپی ہوپیو آپ نے انجوائی کری ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو انڈ تک کے دیکھنے کے لئے بہت بہت جزا کر اللہ اپنا خیال رکھئے گا دعوے میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ